اسلام علیکم دوستو پاکستان کی سپیشل سرپسز گروپ امریکہ کی سپیشل فورسز انڈیا کی مارکوز رشیہ کی الفا گروپ برطانیہ کی سپیشل ائر فورس آج کے دور کی مشہور تین ائر فورسز ہیں جو عام فورسز سے زیادہ تجربہ کار اور منظم ہیں ان کی جنگی تربیت اور جنگی سازو سمان بھی عام فورسز سے بہتر ہے اور انہیں ایسے اپریشنز دیئے جاتے ہیں جو کہ عام فوج کے لئے کافی مشکل ہوتے ہیں یہ فورسز اپنی فوج میں بہت اہم مقام رکھتی ہیں یہ ہیں آج کی سپیشل فورسز جو اپنی مہارتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی ہی ایک سپیشل فورس آج سے ساڑھے شیسو سال پہلے بھی بنائی گئی تھی یہ فورس کس نے بنائی تھی اور کیوں بنائی گئی تھی یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس فورس کا نام جانی سریز تھا جسے اردو میں جان نصار کہتے ہیں جان نصار کا مطلب جان نصار کرنے والے ہیں لیکن اس وقت اس کا ایک اور نام بھی بہت مشہور ہوا تھا یہ نام غلاموں کی فورس تھا یہ نام کیوں مشہور ہوا یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اس فورس کو خلافت اسمانیہ کے خلیفہ مراد اول نے بنایا تھا اس فورس کو بنانے کی ویا یہ تھی کہ اس وقت خلافت اسمانیہ کے ترکوں کا مقابلہ جس رومائن اور یورپین فورس سے تھا وہ بہت تربیہ یافتہ اور منظم تھی ترکوں کے پاس اس کے مقابلہ کے لیے طاقت اور جذبہ تو مجود تھا لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں زیادہ دیر تک یورپ اور بیزنٹائن امپائر کے سامنے کھڑا رکھ سکے سو سلطان کو اپنی فورس مضبوط بنانا تھی اور ایک ایسی الیٹ فورس بنانا تھی جو سلطان کی ذاتی محافظ ہو اور اس لیول کی ٹرینڈ ہو جس کا مقابلہ کوئی دوسری فورس نہ کر سکے یہ فورس کیسے بنائے گئی اس فورس کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ تھا کہ خلافت کے اندر سے مسلمان نوجوانوں کو جمع کیا جائے اور ان سے یہ فورس بنائی جائے لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا خلافت اسمانیہ کے اندر مجود ترکوں پر اسمانی ترک روحسان نہیں کرتے تھے کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان سے ہوتی تھی اور یہ کسی بھی وقت اپنی پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے جہاں پھر سلطان کو چیلنج کر سکتے تھے اور اپنے قبیلے کے لئے خبریں بھی لیگ کر سکتے تھے نئی فوج کے لئے ایسے نوجوان چاہیے تھے جو ہر قسم کے شکوش و بہات سے بالادر ہوں اور صرف ریاست کے ساتھ وفادار ہوں تو سلطان مراد اول نے بلکان کے علاقہ جو کہ سلطنت کے کنٹرول میں تھا ایسائی بچوں کو بڑھتی کرنا شروع کیا وہ یوں کہ یہاں پر مجود ایسائی خاندان جو عثمانیوں کی رہایا تھے ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے گھر کا ایک بیٹا سلطان کی الیٹ فورس کے لئے وقف کریں چنانچہ سلانہ لیویز کے طور پر آٹھ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو ایسائی گروں سے لیا جاتا اور سلطنت کے مرکز لایا جاتا جہاں انہیں ترک زبان اور کلچر سکھایا جاتا تھا اور پھر ان کی آٹھ سال تک زبردست جنگی تربیت کی جاتی اس دوران بچے مارڈرن الیٹ سولجر میں ڈل چکے ہوتے اور پھر انہیں مختلف شعبوں کے ایکسپارٹ بنایا جاتا جن میں گرسواری، تیر اندازی اور مسیح کی سرے فریستے ہیں ان کی تنہا اور مراد بھی عام فوج میں موجود کسی بھی عہدے سے عدا ہوتی تھی یہ انتہائی منظم اور بابکار فوج تھی اور کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ اس میں کسی بھی بدعہدی کی سزا کم از کم سزائے بہت تھی جان نصار سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ غلاموں کی معروف شکل جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے یہ اسی طرح کے غلام تھے بلکہ یوں تھا کہ ان کے حقوق عام غلاموں سے کہیں زیادہ تھے اور انہیں ان کے کام کا محافظہ بھی عام غلاموں سے زیادہ ملتا تھا اور یہی وہ فوج تھی جسے خلاف جسمانیہ کی سب سے طاقتور سپیشل فورس بننا تھا جس نے قسطنطنیہ کو فضا کرنا تھا جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا اور صدیوں بعد اپنی ہی سلطنت کے خلاف بغاوت بھی کرنا تھی شروع شروع میں اسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو زبردستی چھینا جا رہا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جان نصار کا اثر و رسوع اور شان و شوکر سامنے آنے لگی تو والدین خوشی خوشی اپنے بچے بہینے لگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے بدل گئے لوگ جان گئے کہ یہ دستہ کتنا پروکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاندار کیریر بھی بن سکتا ہے اور اسی سسٹم کے تحت بڑھتی کیے گے بہت سے لوگ بعد میں سلطنت اسمانیہ کے بڑے افسر بن گئے جو کہ اپنی اصل کو بھی نہیں بھولے تھے اس طرح خلافت اسمانیہ میں ایک طاقتور اور عظیم فورس بن رہی تھی جو تاریخ میں آج تک اپنا مقام رکھتی ہے یہ فورس اس قدر منظم اور طاقتور تھی کہ یہاں بھی جاتی دشمن کی صفوں میں تباہی مچا دیتی تھی جس کو روکنا کسی طوفان کو روکنے کے مترادف تھا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جان نسارچ کو بنانے کا طریقہ اور ان کو بنانے کے مقاصد بتائیں ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس فورس کی مدد سے کس طنطنیا کا قلعہ فتح کیا گیا اور کیسے اسی فورس نے صدیوں بعد اپنی ہی دیاست کے خلاف بغاوت کر دی اور کیسے ایک آٹھ سو کے لشکن نے پچاس ہزار فوج کو شکست دے دی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں